بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیات رحم کرنے والا ہے شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی کا اسلام قبول کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے دس برس قبل پیدا ہوئے جناب ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے جبکہ ان کی آمدنی انتہائی محدود تھی اس وجہ سے جناب ابو طالب بہت پریشان اور منتفق کرتے تھے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قطع پڑا جس سے تمام مکہ والے دنگ آگئے اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تچا جان آپ کے بھائی ابو طالب کی گنبہ کثیر ہے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے اس وقت انتہائی تنگیوں اور اسرت سے گزرتا ہے مناصب ہے کہ ہم ان کی امداد کریں اور ان کے بوجھ کو بانٹ لیں ہم میں سے ہر ایک ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے لیا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عباس طالب کے پاس رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی بروش کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کے بارے میں وہ یلی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور دوسرے دن منگل کو میں مسلمان ہوا ایمان قبول کرتے وقت آپ کی عمر درس برس تھی اس زمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے اس لیے دیکھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک وآلہ کی وحدانیت کی گواہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ میں نے کسی سے اس دین کے بارے میں نہیں سنا اور میں اپنے والد جناب ابو طالب کی مشفرے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں ان کے ساتھ مشفرہ کرلوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات تیش شدہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو اسے کسی دوسرے کو بھی نہ بتاؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات تو فق فرمایا اس رات اللہ تبارک وآلہ نے ان کے قلب مبارک کو کھول دیا اور نورِ ہدایت کی روشنی عطا فرمائی جب صبح کا اجالہ تلو ہوا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر بھی اسلام پیش کیجئے چنانچہ کلمہ اسلام پڑا اور مشرق پہ اسلام ہو گئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر اپنے والد محترمہ سے محترم سے مشفرہ کرتا ہوں ابھی چند ہی قدم گئے تھے کہ دلے میں خیال گزرا کے مجھے میرے والد کی نصیت تھی کہ تو میں جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اسے ضرور قبول کرنا چنانچہ اس نصیت پر عمل کرتے ہوئے واپس آئے اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے اس طرح بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا اسلامی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اسلام کے لئے آپ دیکھیں کہ سویڈن میں قرآن کی کیسے بے حرمتی کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت اتا فرمائے اور ان کافروں کو نسب و نمود فرمائے اللہ تعالی اسلام کو اسلام کا بول بالا اتا فرمائے اور قرآن مجید کی عزت اور احترام کرنے کی تفعیق اتا فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت رسول اتا فرمائے آمین